ہیلو دوستو آج میں ایک نوی ویڈیو لے کے ہوں پاروہکٹر کنٹرول ریلے کی دوستو پاروہکٹر کنٹرول ریلے ہمیشہ صرف انڈکٹیو لوڈ پر ہی کام کرتی ہے یعنی کی صرف موٹروں پر اگر آپ اس پر دس ایسی چلا دیں گے تب بھی یہ اپریٹ نہیں ہوگی اگر آپ ایک ایزار وارٹ کے سو ہیٹر چلا دیں گے تب بھی یہ اپریٹ نہیں ہوگی یہ بنی ہے صرف اور صرف انڈکٹیو لوڈ کے لیے انڈکٹیو لوڈ اگر اس پر چلائیں گے تب بھی یہ اپریٹ ہوگی دوستو آج میں اچپیل ریلے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کس کے کنیکشن بھی اور اس کے فالٹ بھی کس پر نکالتے ہیں دوستو یہ ہے چودہ سٹیپ کی ریلے اور اچپیل کے ریلے جب بھی آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر نوی لگانی ہو آپ مارکٹ سے لیں اور اس کو لگا دیں اس کے اندر سیٹی ریشو بھرنے کا نا تو آپشن ہوتا ہے نا سیٹی ریشو اس کے اندر بھری جا سکتی ہے بس آپ نے یہ لگانی ہے اور یہ سیٹی کی ریشو کو اپنے آپ ہی کیچ کر لے گا تو دوستو اس سیٹی کے ٹھیک بیک سائیڈ میں آتے ہیں یہ والے کنیکشن دوستو اس کے اندر میں آپ کو ایک مین بات نوٹ جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے جو اکثر مصرے سے گلتی ہوتی ہے کی اس کی سترہ اٹھارہ نمبر تار پر تو سیٹی کی تار لگے گی اور بارہ نمبر پر جو فیس دیا ہو ہے ٹھیک وہی ہی اسی کی اسی میں ہی سیٹی کی تاریں سیٹی ڈالنی ہیں ایک انہوں نے میں بتا دیتا ہوں یہاں پر تھوڑا دکھاتا ہوں تب آپ کو شاید صحیح سمجھ میں آئے گا دیکھیں یہ ہے چھے سو ایمپیر کی ایم سی سی بھی دوستو ٹھیک ہے اور آر وائی بی بی میں سے ہی فیس اٹھا کر ایس پی ال کی بارہ نمبر پر آپ نے دینے ہیں بارہ نمبر پر دیئے ہیں اور اسی کے اندر وہ سیٹی ہونی چاہیے اس کی تاریں سترہ اور اٹھارہ نمبر ایس پی ال پر لگیں گے دیکھئے آپ ایس پی ال کے لئے کے بیک سیٹ ہونے کے تب بھی وہی چیز شو کرے گی اب اس کے چودہ کے چودہ سٹیپ کب اون ہوں گے جب دوستو اس سیٹی کی تاروں پر آپ کلمٹر ماریں گے اور دو ایمپیر یہ شو کرے گا تب اس پی ال ریلے کے چودہ کے چودہ سٹیپ اون ہوں گے اور وہ کیوں ہوں گے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو دوستو مالی یہ آپ کے کلمٹر آپ نے لگایا ہے اور آپ کی یہ کوئی فیکٹری ہے جس پر یہ ایم سی سی بھی لگی ہے چھے سو ایمپیر کی اور چار سو ایمپیر اس میں چل رہا ہے ایک ہزار بٹے پانچ کی سیٹی لگی ہے اور ایک ہزار بٹے پانچ یعنی کہ اس کو ہم بھاگ دیں گے تو کتنا آئے گا دوستو دوستو ایمپیر اس سیٹی میں سے بہنے پر یہ ایک ایمپیر شو کرے گی جب چار سو ایمپیر بہیں گے تو یہ سیڈی دو ایمپیر شو کرے گی تو دو ایمپیر آنے شروع ہو جائیں گے تو سترہ اٹھارہ نمبر پر دو ایمپیر کب آئیں گے جب چار سو ایمپیر اس میں سے بہیں گے ایک ہزار بٹے پانچ کی سیٹی میں سے اب دو میں پر جب بھی یہاں پر آئیں گے تو اس کے چودہ کے چودہ سٹیپ آن ہو جائیں گے اب دوستو اس کی بیک سیڈ میں دی ہوئی ہے یہ چودہ سٹیپ ہے ایک پر تارے لگتی دو پر لگتی ہے پورے سٹیپ میں گنوا دیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ تارے دوستو جیسے جیسے اس کا سٹیپ آن ہونا ہے مالو ایک نمبر سٹیپ آن ہونا ہے تا ہم انڈیکیشن آئے گا یہاں پر باقی آف رہیں گے ٹھیک ہے جب بھی ایک نمبر سٹیپ آئے گا تو دو نمبر پر فیس آ جائے گا آپ نے جو کپیسٹر ڈیوٹی کونٹیکٹر ہے اس کے اے ٹو جیتنے بھی ملکی چودہ کونٹیکٹر لگیں چودہ سٹیپ ہیں اس کے اے ٹو پر اس ایچ پیل ریلے کی دو نمبر تارے اپنے لگانی ہیں کونٹیکٹر کے اے ون پر جو پہلے والا کونٹیکٹر ہوسکا اس کے کپیسٹر ڈیوٹی والا کونٹیکٹر ہوگا اے ٹو پر جب یہاں پر انڈیکیشن آئے گا تو یہاں پر فیس آ جائے گا باقی سب پر ابھی نیوٹل ہی ہے دو نمبر پر انڈیکیشن شروع کرے گا ایک پر آ رہا ہے اب دو پر شروع ہو گیا تو یہاں پر تین نمبر پر فیس آنا شروع گیا وہ کونٹیکٹر کے اے ون پر دینا ہے اس کا اے ٹو ڈیریکٹیو نیوٹل کرنا ہے تو دوستو پاور فیکٹر کا کیا کیا بینیفٹ ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں مین کیا مقصد ہوتا ہے دوستو کی پاور فیکٹر کیوں لگا جاتا ہے میں نے اسے پہلے بھی بتایا جاتا ہے کی میٹر کے اندر جو KWH آتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی بجلی کی گھپت کی ہے اور KVH کے حساب سے ہمارا بجلی کا بل آتا ہے مہینے کی پہلی تاریخ کو رات کے بارہ بج کے ایک منٹ ہو چکے ہیں تو دوستو ایک تاریخ آ گئی ہے بارہ بج کے ایک منٹ اے ایم ایک تاریخ آ گئی ہے یہ ریڈگ نوٹ کی ہم نے KWH کی اور KVH کی کتے ہیں یہ سو 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 ہی اٹھ کے یہاں پر دوستو تک پہنچی ہے کب پہنچی ہے اکتیس تاریخ کو رات کے گیارہ بج کے انسٹھ منٹ پر پی ایم اب رات کے اینٹائی میں یہ بارہ ہوگا تو بارہ ہوتے یہ اے ایم ہو جائے گا اور ڈیٹ اگلے مینے کی شروع ہو جانی تھی تو یہ ایسے یہ ریڈنگ لی ہوئی ہے تو یہ سو سے ہٹ کر دوستو تک چلی ہوئی ہے KWH کی اور KVH کی بھی سو سو ہٹ کر دوستو تک یہ چلی ہوئی ہے دونوں کے آئے ہیں دیکھیں اکتیس تاریخ کی اور مہینے کی پہلی تاریخ سے جو تھی مائنس کر دیں گے کتنا آیا سو دو لوگا آپ اس میں بھاگ کر دیں گے اس پرکار ہی پارہ ہٹنگا لگ جاتا دوستو تو کتنا آیا یہ ایک اس کو میں جارہ سبو سمیت پیش کرتا ہوں میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں دوستو دیکھیں یہ ریڈنگ کیسے لی ہوئی ہے ایسے آتی ہے یہ میں نے کی ایک تاریخ میں نے کی دوسری تاریخی اکتیس دن کی ہے اور یہ ریڈنگ آئی ہوئی ہے اور اس کا میں پاور ہٹر آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہاں کا پاور ہٹر کتنا آیا ہے یہ یہ kwh کی ریڈنگ ہے یہ kvh کی ریڈنگ ہے پاور ہٹر کتنا آوارا ایک آیا ہوگا ہے اب بتاتا ہوں دوست کو اس کا بینیفٹ کیا ہے پاور ہٹر کا مان لیجیے دو سو پانچ کلو وارٹ تک کی ہم نے موٹریں چلائی ہوئی ہیں کوئی دس ایچ پی کی ہے کوئی بیس ایچ پی کی ہے کوئی تیس ایچ پی کی ہے ٹوٹل لوڈ ہم کلپلیٹ کر لیں گے دو سو پانچ کلو وارٹ تک کا لوڈ ہم نے چلایا ہے اور جو ایم پیر میٹر ہے جو مین ایم سی سی بھی ہوتی ہے اس کے پاس جو میٹر لگا تھا نا وہ والا ایم پیر آپ نے دیکھ رہا ہے تین سو پنتالیس ایم پیر شو ہیں اور جیرو پوائٹ ایٹ پی ہے پاور فیکٹر ہمارا کیوں کہ پاور ہٹر اوپ ہے ہمارا اگر میں پاور ہٹر اون کر دیتا ہوں یہ میں دوستو جس فیکٹری میں میں کام کرتا ہوں وہاں میں نے یہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے تو جیسے ہی میں پاور ہٹر اور تب تو تین سو پنٹالیس ایم پیر ہیں دو سو پانچ کلو وارٹ پر جیسے ہی پاور ہٹر اون کرتا ہوں میں تو اب دو سو دس ایم پیر شو کرے گا وہ میٹر تو کتنا لوڈ ہوجائے گا ایک سو چالیس کلو وارٹ یہ فورمولر ہے دوستو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تین سو پندالیس ایم پیر ہے اور پاور ہٹر آف ہے موٹر پرکٹestryaux työ کیلووارٹ جتنا جتنا بڑا جتنا جانتا جتنا یکمارکلا لگیں گ positioned یہ بینفیٹ ہوگا یہ دیکھئے پارفیکٹر آن ہے ایسا تو دوستو پارفیکٹر آن ہے 512 ایم پیر شو کر رہا ہے جو مین ایم سی سی بھی اس کے اوپر ہی مالے آم نے کلم میٹر لگایا ہے یا وہاں پر ایم پیر میٹر لگایا ہے تو تب کتنا لوٹ بنے گا اس فورمول کے حساب سے 343 کلو وارٹ اور جب آپ پاہر فیکٹر آف کر دیتے ہیں تب آپ کا 719 ایم پیر آ جائے گا تب کتنا بنے گا یہ 428 وارٹ کلو وارٹ 408 کلو وارٹ تو دوستو دیکھیں کتنا فرق ہے 85 کلو وارٹ تک کا لوڈ کیوی یار جو ہمارا پاہر فیکٹر جو ہمارا پیشٹر بینک جسے کہتے ہیں ہم تو کیوی یار کا کتنا ہمیں بینیفیٹ ہے یہ آپ کو دوستو سمجھ میں آ گیا دوستو یہاں پہ الارم لکھا ہوتا ہے کیسکل ریلے کے اندر الارم کا انڈیکیشن تب شو کرتا ہے جب کوئی فالٹ آ جاتا ہے اور دوستو کیوی یار کو کس پرکار چیک کرتے ہیں اس کی میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پر ڈالی ہوئی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیوی یار کو کس پرکار چیک کیا جاتا ہے یہ انڈیکیشن تب آئے گا جب کوئی فالٹ آئے گا الارم کا یہاں پہ انڈیکیشن شروع ہو جائے گا سمجھئے کوئی فالٹ ہے آپ کیوی یار چیک کیجئے کلم میٹر سے میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو دوستو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی تھانکی دوستو